ڈائنامک چیف منسٹر آف آندر پردیش جناب ویز جگن مہندرڈی صاحب کو میں خوش آمدید کہتے ہوئی اس جلسے کو میں استقبال کرتا ہوں اس مائن آٹیس میں وہ اپنی محبت اور مولان آزاد کی پائدائش میں وہ جو ہے راج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا وقت قیمتی وقت نکال کر مائن آٹیس کے اس جلسے میں آکھ اور ہماری اس میں جو ہے حقصہ افضائی کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مائن آٹیس کے ہم درد اور ہم نواہ ہیں ہم جو ہے خوش آمدید کہتے ہوئے ان کو ہمیشہ سرسد و شادات اور اس دیش کے آنسٹیٹ کو ڈیولپ کٹنے کے لیے جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے باوجود مختلف فینانشل وریس کے انہوں نے نو رتنال نامی ایک سکیم رکھ کر آندر پردیش کو ایک مارڈل اسٹیٹ بنانے کی انہوں نے جو تو عزم اٹھایا ہے ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اسٹیٹ میں کامیابی سے اسٹیٹ آگے بڑھیں اور جو ہے یہ وقت ایسا بھی تھا کہ جو ہے جب جگن مہنڈی صاحب آنے کے بعد یہ کہہ رہے تھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے بارش ایسا ہوئی کہ توفان بر کے جو ہے ہمارا جو ہے کرشنا ندی میں فارمر سی ایم کا گیس ٹوز بھی جو ہے اس میں پانی میں بہگا پانی ہی پانی پانی ہر جگہ پانی کے جو ہے ایک لاہر دوڑی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ صاف دل ہیں اور اچھے دل کے ساتھ وہ جو ہے اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ہر دل عزیز نوجوان ڈیپٹی سی ایم امید باشا صاحب جو میناٹی ویلپر ڈیپارٹمنٹ کے جو ہے ذمہ دار ہیں وہ میناٹی اس کے ڈیولپمنٹ کے لئے کافی محنت کر رہے ہیں میں اس کا بھی استقبال کرتا ہوں ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ پلات فارم میں یہاں پر ووک بورڈ منسٹر اور انڈومنٹ منسٹر ایک ہی پلات فارم پر ہے اور جو ہے بھائی چاری کی ایک بہترین مثال ہے جس سے یہ صاحب ہوتا ہے کہ اسٹیٹ میں ہندو مسلم بھائی بھائی کی طرح اسٹیٹ کا ایک پیغام جا رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے ایڈوکیشن منسٹر سورش صاحب بھی یہاں پر موجود ہے آج جو ہے مولانا آزاد کی جو ہے اس تقریب میں عبی جی عبدالکلام کے نام سے جو یہ سکیم رائز کی ہیں وہ بھی جو ہے یہاں پر افنات کا جو ہے تقسیم کیا جائے گا اور سٹوڈنٹس کی حوصلہ افضائی کی جائے گی اسی طرح ہمارے ڈسٹرک انچارج منسٹر فدرڈی رام چندرڈی صاحب بھی جو ہے اس جلسے میں موجود ہے ان کا بھی تاہی دل سے میں استقبال کرتا ہوں اور دوسرے ہمارے بالا شوری صاحب میمبر آف پارلیمنٹ مچھلی پٹن اور ایم ایل اے جوگی رمیش صاحب اور جو ہے دوسرے جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں پر موجود ہیں لیڈر اور مسلم بھائی عورتیں جو ہے جی ان کا میں تاہی دل سے شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں قریمتی وقت نہیں لیتا جو ہے یہ جو مسلمانوں کے 4% ریزرویٹن کے تعلق سے ہمارے رائے شکری صاحب نے جو بیڑا اٹھایا تھا وہ آج بھی جو ہے پروہ رواں ہے اس کو بھی جو ہے عملی جمعہ پہنانے کے لیے ہمارے جگن مہنڈی صاحب آگے لے جائیں گے اس کے علاوہ اردو دوسری سرکاری زبان ہے آندھر پردیش کی متحد آندھر پردیش میں جو ہے اردو سیکنڈ لینگویج کی طرح تھی آج جو ہے بیفر کرکشن کے بعد اس کو عملی جمعہ پہنانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے عملی قدم اٹھائیں اسے ہم عدوان گزاریش کرتا ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب کے اردو سیکنڈ لینگویج کی طرح جہاں پر اردو بولنے والے ہیں وہاں پر وہاں سیکنڈ لینگویج کی طرح اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور مائناٹس دیولپکنٹ کے لیے جو اس کی مات ہیں انشاءاللہ وہ کامی طرف ہمارے جگہ مہردی صاحب لے جائیں گے اور ایک موڑل اسٹیٹ کی طرح ہے مہاں آندھر پردیش کو ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ پودا کو ڈیولپ کریں گے